بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب گھر خریر سے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے آج میں آپ لوگ کے ساتھ آلو کی بجیا کی ریسپی شیئر کروں گی ویسے تو آلو کی بجیا کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ بلکل الگ ہے بلکل یونیک ریسپی ہے آلو کی بجیا ہر گھر میں بنائی جاتی ہے ایک تو یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے دار بنتی ہے ناشتے میں تو لوگ پراتے کے ساتھ بہت شوق سے کھاتی ہیں آلو کی بجیا بلکل الگ طریقے سے ہے اگر اس سے پہلے آپ نے ایسے نہیں بنائی تو پھر آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر آپ لوگ بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ اتنی زیادہ مزے کی ہوتی ہے میرے تمام سبسکرائبر جو میری ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں اور مجھے اتنے حچے اچھے کمیٹ بھی کرتے ہیں ان کے اتنے پیار محبت کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی جو سبسکرائبر ابھی نئے آئے ہیں میرے چینل پر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا میرے ویڈیو کو بھی لائک کیا ہے انہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے گفت ہوتا ہے انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپی شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر لیا ہم نے کڑا ہی اور آپ میں اس میں لوں گی ہاف کپ کی قریب آئل سب سے پہلے اس میں ہم کھڑے مسالے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپن رائی دانا وان ٹی سپن زیرہ وان ٹی سپن میتھرے پان ٹی سپن کلونجی وان ٹی سپن سونف فلیم بلکل لو کر دیا ہے کیونکہ کھڑے مسالے بہت جلدی جلنے لگ جاتے ہیں تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کھڑے مسالے پر بس ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے جیسے اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو پیر ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاس کھڑے مسالوں میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس پیاس لیں ہم نے تین عدد بڑی سائز کے اور ان کو بہت اچھی طرح سے ہم نے چوپ کر لیا ہے پیاسوں کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا پینک کرنا ہے کیونکہ ان کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے اسی طرح سے چمن چلاتے رہنا ہے تاکہ رائی دانا کرونجی زیرا ہمارا جلنے جائے پیاس ہمارے لائٹ پینک ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادر کلسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سکون بہت اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے ادر کلسن کے پیسٹ کی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو لیے ہم نے 1 kg آلو کی کٹنگ ہم نے ایسے کی ہے جیسے ہم چپس کے لئے آلو کی کٹنگ کرتے ہیں اب ہم آلو کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے آلو کو جب فرائی کرتے ہیں تو آلو کو اپنا پانی بھی نکلتا ہے جب تک فرائی کرتے رہنا ہے جب تک ان کا پانی نکلتا ہے وہ درائی نہیں ہو جائے آلو ہمارے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے مسالے ہمارے جائیں گے 1.5 ٹی سپن زیرا 1.5 ٹی سپن دھنیا 1.5 ٹی سپن لال مرچی پورڈر 1.5 ٹی سپن حلدی اور 1.5 ٹی سپن نمک 1.5 ٹی سپن نمک گھر میں کپی سالن مگارہ نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا کہ اب ہم کیا بنائیں تو آلو کی بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے مسالوں کی ہم نے بہت اچھی سی بنائی کر لی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی کوئی بھی کھانا بنائیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بنائی کر دیں تو فلم جو ہے ہمیشہ میڈیوم رہنا چاہیے کیونکہ بنائی ہمیشہ میڈیوم فلم پر کی جاتی ہے بنائی ہم نے بہت اچھی طرح سے کر لی ہے ہم نے لیے تھے تین ادر ٹرماتر چار ادر گرین مرچی اور ان کو ہم نے گرینڈ کر لیا تھا تو اب ہم شامل کریں گے ٹرماتر اور ہرمیرچی گرینڈ کی ہوئی ٹرماتر کو ہم ایسے بھی کٹ کے ڈال سکتے تھے لیکن وہ کھڑے کھڑے ٹرماتر رہتے لیکن پیسٹ بنایا ہے تو یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے گا ٹرماتروں کا جو پانی تھا وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور بہت اچھی سی بنائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی آلو ہمارے بنائی کے دوران 50% کوک ہو چکے ہیں تو اسی لئے ہم نے پانی بہت تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سوون میتھی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے دہی دہی لیے ہم نے ڈھائی سو گرام دہی کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے بہت پیارا کلر بہت پیاری خوشبو اور اتنی مزے دار سی گریوی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آلو کے بوجیہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ نے بھی میری ریسپی سے ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ اپنے گھر پہ میری ریسپی سے بناہا کے آپ کھائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کو اگر یہ میری آلو کے بوجیہ کے ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں جبھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لئے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی